ٹیم انڈیا نے پاکستان کو ایشیا کپ کے مقابلے میں پانچ وکیٹ سہرا دیا اور اس جیت کا سہرا بھارتے ٹیم کی طرف سے اگر دیکھے تو بومنشور کمار ہاردیک پانڈیا رویدر جڑے جا کے سر سجدہ ہے لیکن اگر گنگار کی بات کرے تو پاکستان کے کپتان بابا رازم خود اس ہار کے ذمہ دار ہے کیونکہ اگر بابا رازم سے گلتی نہیں ہوتی تو شاید یہ میچ پاکستان کی جھولی میں جاتا اور ہندوستان کی جگہ پاکستان جشن منا رہا ہوتا اب آپ سوچیں گے کہ گلتی ہوئی کیا ہم نے تو آؤٹ بھی کر دی ہے ہم نے تو ویرات کولی لوکیش راہول روی چھرما کو پاویلین تک بھیج دیا لیکن ایسا کیا ہوا جو بابا رازم نے بڑی گلتی کر دی دراصل بابا رازم نے آئی سی سی کے نیموں کا اُلنگھن کر دیا کیونکہ آئی سی سی نے کچھ وقت پہلے نیم بنائے تھے کہ آپ کو تی ٹوینٹی میں بیسوہ اوور نبیونٹ میں شروع کرنا ہوگا اگر آپ نہیں کرتے تو آپ کو ایک کھلاڑی جو سرکل کے دائرے میں پانچ کھلاڑی باہر رہتے ہیں اور سرکل میں چار رہتے ہیں اس کی جگہ یہ اُلٹا ہو جائے گا پانچ کھلاڑی اندر رہیں گے چار کھلاڑی باہر رہیں گے یہ ایک نیم بنائے گیا تھا اور یہ نیم کیسا تھا یہ بھی آپ کو میں سمجھاتا ہوں کہ اگر آپ نے سولوہ اوور نبیونٹ میں شروع کیا تو آنے والے جو چار اوور رہیں گے اس میں آپ کے پانچ فلٹر بھار نہیں چار فلٹر رہیں گے اور یہی گلتی بابر آزم نے کی اور یہی گلتی روش شرما نے بھی کی اسی میچ میں ایسا نہیں کہ روش شرما بچ گئے روش شرما نے بھی کی اور بابر آزم نے بھی کی سترہ اوور کے بعد سے پاکستان کے چار ہی فلٹر باؤنڈری سیف کر رہے تھے یعنی سرکل میں پانچ اور باؤنڈری میں چار فلٹر اور اس کا فائدہ ٹیم انڈیا کو ہوا کیونکہ جب ہیریس روف گیند بازی کرنے آئے تو مقابلہ کافی رومانچک ہو چکا تھا فس چکا تھا ٹیم انڈیا ہار سکتی تھی لیکن ہاردک پانڈے نے ہیریس روف کی گیند بازی پر تین چوکے لگا دیئے ایک شوٹ تو کورس کے اوپر سے انہوں نے مارا اور فیلڈر کے ہاتھ سے وہ نکل گیا اگر وہ پانچ فلٹر بھار ہوتے تو ایک فلٹر لانگ آن یا لانگ آف پہ ہوتا لیکن لانگ آف پہ جو تھا وہ فلٹر نہیں تھا اور وہ چوکا مل گیا تو یہ بابر کی گلتی جو تھی یا بابر کو ہم گونے گار کہیں جس کے کارن پاکستان کو ہار ملی یہ نیموں کے چلتے اگر سمیں پر جو ایک تیہ سمیں نمبے منٹ میں آپ کو بیس اور کرانے کا آئیسی سے نیم لاغو کیا ہے اگر وہ ایسا ہوتا تو شاید آج نتیجہ بھی کوئی اور ہوتا آج اس دیش میں جشن من رہا ہے شاید اس دیش میں نشن منتا شاید جہاں پہ ہر دیکھ پانڈے سیلیبریٹ کرتے ہو آپ کو دیکھ رہے تھے وہاں پہ بابر آزم محمد رزوان کرتے ہو دیکھتے تو بہت کچھ بدل سکتا تھا لیکن بابر سے صرف کچھ منٹوں کی گلتی ہو گئی جس کے کارن ہار کا سوات پاکستان کو ایشیا کپ میں پھر سے چکھنا پڑا بہت بہت شکریہ ایش پیلیوک